اسلام علیکم ناظرین مائی ڈیئر ویور دس ایز افضل خان دبائی یو ایسے جی آپ کے لیے آج میں ایک چھوٹا سا وی لوگ بناوں گا اور یہ وی لوگ ہے گریس جسے ہم یونان کہتے ہیں اس کے وزڈ ویزا کے لیے ٹورس ویزا کے لیے آپ یونان کا ویزا حاصل کر سکتی ہیں آپ گریس کا ویزا حاصل کر سکتی ہیں آپ اس کا ٹورس ویزا حاصل کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ دبائی میں ہیں آپ یو اے کی کسی بھی ریاست میں ہیں ابو زبی میں ہیں دبائی میں ہیں شارجہ میں ہیں اجمان میں ہیں راس الخیمہ میں ہیں فجیرہ میں ہیں امال کوئین میں ہیں الائن میں ہیں کسی بھی ریاست میں ہیں یہ ویزا آپ اپلائی کر سکتی ہیں بشرتے کہ آپ نوٹ کر لیں آپ کا پاسپورٹ چھ مہنے سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا جو ویزا لگا ہوا ہے ریزیڈنٹ ویزا وہ بھی آپ کا ویلڈ مور دن فورمہ چار پانچ میں نے ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا بینک اکاؤنڈ لازم ہونا چاہیے بینک اکاؤنڈ کے بغیر کوئی ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا ہے مجھے کال آتی رہتی ہے جی میری اس کی ایکشینج کی سٹیٹمنٹ ہے میرے پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے انڈیا کی سٹیٹمنٹ ہے کچھ کیسز میں وہ لگتی ہیں لیکن یہاں پہ جو ریزیڈنٹ ویزا پہ ہے جو جوب کر رہے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں تو نارمل کیسزوں میں عام طور پہ جو آپ کے اپنے ملکی سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں لگتی ہے آپ کی یہاں پہ بینک اکاؤنڈ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی سیلری اس میں آنی چاہیے اگر آپ کا بزنس ہے اس میں ٹرانزکشن اچھی ہونی چاہیے جو ریزیڈنٹ امپلائیمنٹ ویزا پہ ہے ان کے لیے شرط ہے کہ وہ این او سی بھی کمپنی سے لے این او سی کے بغیر کوئی ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا ہے این او سی لازمی ہے اس کے بعد آپ کی بینک ٹرانزکشن میں جو اینڈنگ بیلس ہے ہر ملک کے لیے الگ الگ کرائیٹریہ ہے کچھ انجن کے لیے الگ کرائیٹریہ ہے ٹرکیہ کے لیے الگ کرائیٹریہ ہے مطور لیمٹ الگ ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ یہاں پہ لیگل ہیں آپ کا ریزیڈنٹ ویزا ہے آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں امپلائیمنٹ ویزا پہ ہیں بزنس آنر ہے کمپنی آنر ہے آپ کسی بھی اس ویزے جو میں بتا رہا ہوں کسی ویزا پہ ہیں آپ یہ گریس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کوئی کنسلٹنٹ آپ کو یہ کہے کہ ویزا میں نے دینا ہے سمجھے وہ غلط بہن نہیں کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آپ سے چٹنگ کر رہا ہے کوئی کنسلٹنٹ ویزا نہیں دے سکتا ہے اس کے تھارٹی نہیں ہے وہ امبیسی نہیں ہے وہ امبیسڈر نہیں ہے کنسلٹنٹ نے صرف پروسس کرنا ہے لیکن آپ کو بتانا ہے آپ کا کیس سٹرونگ ہے آپ کو ویزا ملنے کے چانس ہے نہیں ہے پھر اس میں ٹریولیسٹی کے بڑا رول ہوتا ہے دس سال سے یہاں پہ ہیں اور ایک دم آپ اٹھ کے شہنجر ویزا اپلائی کر دو گے امریکہ کے ویزا اپلائی کر دو گے ویزا آفیسر بھی انسان ہے وہ یہ سوچے گا دس سال میں اس کو خیال نہیں آیا ہے یہاں سے کہیں اور جانے کا اور یہ اب اپلائی کر رہا ہے تو وہ کنفیوز ہوگا اس کے چانسز کم ہیں مل سکتا ہے گل لگ بیڑ لگ اوپر والے کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے رب کے ہاتھ میں ہے لیکن عام طور پہ ہم جو مشورہ دیتے ہیں جو کنسلٹنٹ ہے اس کی یہ فیلڈ ہے تو وہ آپ کو یہی کہہ گا کہ ٹریول اسٹری آپ کے نہیں ہے تو آپ کوشش کریں پہلی ٹریول اسٹری بنا لیں ایک دو کنٹریوں کے آپ کا ٹریول ہونا چاہیے تو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو کسی بھی کنٹری سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ پاکستان سے ہو آپ انڈیا سے ہو آپ بنگلہ دیش سے ہو سری لنکہ نپال ملیشیا سے ہو آپ افغانستان سے ہو آپ ایران سے ہو آپ کسی ایفریکن کنٹری سے ہو کئی سے بھی ہو یہ ویزہ اپلائی کرنے کا کوئی کرائیٹری نہیں ہے کہ پھلاں ملک کا بندہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے بٹ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر کوئی لیور بھی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کی سیلی ٹھیک ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے اس کو کمپنی نو سی اس کو ملنی چاہیے اس کا پاسپورٹ جو میں نے بتایا اتنا ویلڈ ہونا چاہیے جو میں نے بتایا اس کا ویزہ کتنا ویلڈ ہونا چاہیے ایمنٹ آئی ڈی ہے تصویر کا بھی اس سے بڑا رول ہے تصویر جو بھی بنائے میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تصویر بہت پرانی نہیں ہونی چاہیے صبح صبح تصویر ناشتہ کر کے نہا کے بہترین کپڑے اچھے پہن کے شارپ کلر کے شرٹ پہن کے وہ تصویر بنائے اس کا ریزلٹ اور ہوگا آپ سارا دن پھٹتے رہے رات کو جا کے تصویر بنائے وہی شکل ہوگی اس کا ریزلٹ اور ہوگا یہ ہم نے سارا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا بریٹس کاؤنسل سے کورس کر کے یہ چیزیں ساری ہم نے ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا تو یہ میں عفضل خان آپ کو یہ ساری انفرمیشن اپ ڈیٹ سجنا معلومات دے دی ہیں گریس ویزا یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں آج کل ڈیٹ سے دو منہ کی اپائنٹویں مل رہی ہے اپائنٹویں ملنے کے بعد امبیسی بھی کوئی دو ویک تین ویک کا ٹائم لیتی ہے اچھا کیس ہو جہاں پہ ہم کہتے ہیں کوئی کنسلٹن آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتا ہے بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چانس زیادہ ہے اچھا کیس ہو تو یہاں سے ویزا لگتا ہے اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو within 90 days 90 دن کے اندر جس دن ویزا آپ کو ملا 90 دن کے اندر آپ یہاں سے ٹریول کر سکتے ہو اور وہاں پہ جا کے ایک ویناب رہ سکتے ہیں اور یہ شینجن ویزا ہوتا ہے اگر آپ کو گریس سے ویزا یونان سے ویزا مل جاتا ہے امبیسی سے آپ ان کے جتنے بھی شینجن کنٹری ممبر ہیں پچیس چھبیس سب میں جا سکتے ہو واپس ضرور آنا ہے وہاں رکنا نہیں ہے ویزا کمپنی آپ کو دے گی ویزا آپ کو جنبیسی دے گی لیکن اپنے آپ کو آپ نے سیکیور کرنا ہے اپنا اعتبار بنانا ہے اپنا بھروسہ بنانا ہے اس طرح آپ کو اور بھی کنٹریوں کے جہاں اپلائی کریں گے ویزے ملتے رہیں گے ٹل دن نیکس ویڈیو اسلام علیکم خدا حافظ